بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین حکومت اپنے گھٹنوں پر آ چکی ہے ہمائی اختر عبد الرحمن ان کا نام نگران وزیراعظم کا لیا جا رہا ہے حفیظ شیخ کا نام بھی امریکہ سے تجویز ہو چکا ہے شیڈو گورنمنٹ بنا رہے ہیں ٹیکنو کریٹس کو لے کر کیونکہ حکومت نے بلکل اتھیار ہاتھ اٹھا لی ہیں بہتر گھنٹوں میں ان کی کوشش ہے کہ شاید آپ کی اسیملیاں تحلیر ہو جائیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بینک کرپٹ پاکستان کو یہ کرنے کے قریب آگے مشن ان کا پورا ہو چکا ہے سٹیڈ میں کے پاس چینی اور سعودیہ کے جو دوئے پیسے ہیں ان کے علاوہ صرف تین ارب ڈالر بچے ہیں اب بندین سے پوچھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا کہ آپ کیوں اس میں سہولتکار بنے دے انہوں نے مہنگائی یوٹن، یہودی جینڈ، توشا خانہ، فراغوگی، وزراء کے ساسے، ہیلیکاپٹر یہ بیانیاں انہوں نے نجم سیٹھی، حمد میر، طلعہ حسین، سلیم صافی، شازیب خان زادہ ان تمام لوگوں کو لے کر تین سال آٹھ مینے جو تیار کیا ہوا تھا اب عمران خان نے اس کا توڑ آپ کے سامنے جلسوں میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا بیانیاں دیا وہ آپ خود دیکھ لے کہ کس طرح دنیا بھر میں کس طرح یہ چلا اب کون کامیاب رہا اور کون نہ کام رہا اب کل عمران خان نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی جلسے میں بہت امپورٹنٹ بات اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دو ہزار چودہ میں عارف نظامی صاحب کی ایک خبر جو انہوں نے عمران خان کی اس وقت طلاق ہوئی تھی اس پر دی تھی یہ ٹوئنٹی فور نیوز کے بڑے سینئر انیلسٹ ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے انہوں نے انجنسیوں نے بلکہ انہیں بتایا عمران خان کو کہ آپ کی جو سابقہ وہ ہیں انہوں نے کوشش کہہ رہی ہیں آپ کو سلو پوائزن دے آہستہ تاکہ وہ پارٹی سے آپ کو ہٹا کر خود پوری پارٹی ہائی جیک کر لے پھر شاید مسعود صاحب ہیں بڑے آپ کو پتہ سینئر جنرلسٹ ہیں عمران خان کے بڑے کلوس تھے انہوں نے تو یہاں تک منع بھی کیا تھا اس خاتون سے شادی گا لیکن اس کے باوجود عمران خان کو پھر اس نے ایک لڈو کھلایا اس لڈو کھانے کے بعد عمران خان کی طبیعت بڑی خراب ہوئی تھی اور بعد میں عمران خان کی باڈی میں وہ تمام ٹریسز پائے گئے اور پھر انٹیلیجنس نے یہی ٹریسز عمران خان کے چاہے کے کپ میں چاہے کے کپ کے نیچے جو بچ جاتا ہے آپ کو وہاں ٹریسز ڈھونڈے عمران خان نے فوراں اپنی سابقہ کو بجوایا لندن اور کہا جی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور پیچھے سے ای میل کی تھی کہ یہ لو اپنا طلاق نامہ اور گھر نکلو کیونکہ ساری شہادتیں عمران خان کو مل گئیں اب جو بات کل عمران خان نے فیصلہ بات کے بڑے لارج کروڈ میں خواستہ اللہ نہ کرے اس دنیا سے اٹھایا گیا تو میرا آپ لوگوں نے بدلہ لینے یہ اپنے پرڈکٹ کر رہے ہیں پیشنگوئی کر رہے ہیں پلوٹ اپنا جن کی خلاف بنیا ہے نام بتا رہے ہیں طریقہ کار تک بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کام ہوگا اب دیکھیں اس کی جواب میں مریم صفدر صاحبہ نے فوراں ایک ٹویٹ کر دی کہ جی میع صاحب کو بھی کھانے میں کچھ ملا کے دیتے تھے تو پلیٹلیس اس وجہ سے گرے حالانکہ میع صاحب کا کھانا گھر سے آتا تھا خاص طور پر آتا تھا اور پہلے چار بندے کھا تھے پھر اس کے باتے سے عمران خان کو یہ تھوڑا تھوڑا جو زہر دینے کی اندر سے کوشش کی جا رہی ہے یہ عمران خان کے قریبی کلوز سرکل کے دوستوں میں سے چنا جائے گا بندہ یہ بڑا صاف میسیج ہے اور عمران خان نے دیکھیں وہ بڑے انداز سے جو ویڈیو بنائی کہ کس طرح میں نے آپ کو کل بھی پرسو بھی تفصیل سے بتایا پاکستان دنیا کے تمام لیڈران کو جو بڑے بڑے تھے انہیں غیر طویعی انداز سے اس دنیا سے اٹھایا گیا اکیسویں صدی میں نووچک ایجنٹ اس کا نام ہے یہ دنیا کی نظر میں آیا ایک بڑا آسان اور بڑا موثر طریقہ جو کہ روسی حکومت نے استعمال کیا تھا یہ اتنا مضبوط ان کا طریقہ تھا کہ ان کے دو بندے سکرپلز تھا اور ایک ایمسبری یہ یوکے میں جگہ ہے اس میں الیکسیا نیولانی ان کا دوزار بیس میں جو اسے انہوں نے یہ سبسٹنس دیا اسے یہ مواد دیا اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا انیس سو پچانوے تک الیکسیا نیولانی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسے پہلے وہ روسی صدر کے بڑے قریب تھے اس وقت اور اس کے بعد ایک فلم بھی بنی ہے آپ وہ فلم دیکھیں کر نیولانی کے نام سے وہ پوری کی پوری فلم اسی پر فوکس ہے اس لیڈر کی زندگی پر اپوزیشن لیڈر تھا بہت بڑا اور کس طرح اس کی حالت اس کی تصویریں آپ میرے ساتھ چل رہی ہوگر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ہاتھوں میں پیوٹر کہا تھا کیوں پیوٹر آپ کو پتہ ہے بے شاکہ آج کل وہ ہیرو بنا ہوئے لیکن ہے تو وہ ظالم بعد نہیں اب یہ جو ہمائی ہو یہ معاملہ انہوں نے بنایا گیا ہے اس کی وجہ امران خان نے ساری کی ساری باتیں کھل کر کھل کر امران خان نے عوام کے سامنے رکھ دی اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب دیکھیں کہ جہاں پر آپ کے پاس نہ صرف امران خان نے نام بتا دی اس ویڈیو میں سارے امران خان نے طریقہ کار بھی بتا دی اور امران خان نے لوگوں سے یہ پلیج لیا کہ اگر میرے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے تو کیا آپ میرا بدلہ لیں گے انصاف مجھے دلوائیں گے ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ملٹری کے سپوکس پرسن جو تھے انہوں نے کہا جی پاکستان کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سیاست میں دخل دیں لیکن اگر آپ سیاست میں دخل نہیں دے رہے ڈی جی آئی اس پی آر نے بات کی تو پھر آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ نئی حکومت کے آتے ہی ایکانومی اوپر اٹھ کی ہے سٹاک ایکسچینج اوپر اٹھ گیا آج دیکھیں میں نے پوسٹ بھی لگائی ہے ٹوٹر پہ ایک پانی کا کولر دے رہے ہیں دونوں ایک پردھان منطری ایک مکھیا منطری سیاست میں دی جی آئی اس پی آر صاحب کو سوچنا چاہیے یہ ایسے لوگوں کو آپ لا کے بٹھائیں گے تو لوگوں کے جذبات ایسے ہی ہوں گے آپ بات نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا دوہزار دس میں براک اوباما اپنے کمانڈر کو جو ملٹی نیشنل فورسز کا افغانستان میں جنرل سٹینلی مکرسٹل اس کا نام تھا اسے اس وجہ سے ہٹایا کہ وہ اس نے حکم عدولی کی بات نہیں مانی اس نے کیا کہا تھا اس نے کچھ کومنٹس کیے تھے پریزیڈنٹ کے بارے میں جو کہ میڈیا میں آگے صرف کومنٹس کیے تھے اور میڈیا میں آئی بات اور اس کو پھر انہوں نے دنیا کے سامنے مثال بنا دیا براک اوباما نے اٹھا کے پرے مارا حالہ کہ سب سے بڑے محاذ پر وہ سکت موجود تھا یہ تھی سیویلین سپر میسی جس کی ہم بات کرتے ہیں جس کی نواز شیف صاحب بھی بڑے دعوے کرتے رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کا جمہوریت میں سب سے اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ سیویل سپر میسی آپ قائم کریں مارچ دوزار بائس میں عمران خان نے کہا کہ جی ایک فورن پاور اس کا نام نہیں انہوں نے لیا اس وقت لیکن سب کو پتا تھا امریکہ کی بات کریں انہوں نے صاف اس وقت لہرا کے لیٹر دکھایا بات کی جو کہ آپ باجوہ سا مان گئے کہ آٹھ مارس کو مجھے بھی پتا تھا اس میں انہوں نے یہ تمام کانسیکوینسز مطلب کہ اگر آپ موسکو جانے کے کیا آپ کو فیس کرنے پڑیں گے اور انہوں نے عمران خان نے الزام لگایا کہ فورن پاور امریکہ اس میں برائی راست شامل ہے اور یہ نو کانفیڈنس موشن لان رہے ہیں میرے بارے اب دیکھیں ایک اپریل دو ہزار بائس کو جب ہمارا آرمی چیف ایک تقریر کرتا ہے سیکیورٹی فورم اسلامباد میں اور وہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ ہماری لانگ سٹینڈک سٹریجک پارٹنرشپ ہے آپ کا وزیراعظم کیا بات کہہ رہے ہیں آٹھ کریک اور آپ کیا بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو جنرل باجوہ کے کمنٹس تھے وہ سیدھا سیدھا پرائی منسٹر کے تمام الزامات امریکہ پر مسترد کر رہے تھے یہاں پر انہیں فائر کرنا چاہیے تھا یہاں پر وہ ہٹ جاتے ہیں اپنے عدے سے لیکن پرائی منسٹر نے الزام لگایا اتنا بڑا تو آپ کا چیف آرمی سٹاف ایک بڑی جمہوریت میں ایک بڑے ملک میں سبل سپرمیسی میں جمہوریت میں ہوئی تھے ہم داخل نہیں دیتے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سٹریجک پارٹنر ہیں یہاں سے پاکستان کی سٹریجی اور جو فورن پالیسی بنتی ہے اس کے کلچر ہے پاکستان میں کہ یہ ہمیشہ سے یہ ملٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے انہوں نے ہمیشہ سے پچھلے تیس سالوں میں آپ کو پتا ہے حکومت کی مشرف صاحب کے دور کے بعد بقیدہ طور پر ان کے پاس جو فورن پالیسی کا پورا کنٹرول تھا اس سے پہلے ان کی اپنی حکومتیں دی اب یہ جو ڈیسین میکنگ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ روابط بڑھانے ہیں سیکیورٹی پر کس کے ساتھ رکھنا ہے انٹرنل ہوں چاہے ایکسٹرنل ہوں سارے کے سارے معاملات آپ کو پتا ہے جی ایچ کیوں سے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ملٹری نے اپنا جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے نا اپنا فائدہ سامنے رکھا اور یہی جو سیول بالا دستی ہے جو سیول سپرمیسی جیسے کہتے ہیں اسی کی سب سے بڑی آپ کو پتا ہے بدنوانی کی نشانی ہے اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری پولٹیکل ایلیٹ ہے جتنے بھی یہ سیاستدان ہے یہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں آپ چھوٹے چھوٹے ایشو دے دیں کنٹرول کرنے کے لیے گھر کے معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات جس میں آپ کے نہ کوئی فیصلہ سازی کی ضرورت پڑے نہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے جہاں پہ کوئی بڑا کام ہو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ کام ہو جو سب سے بڑا ایک ملک کے لیے ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں ملٹری کو ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہوتی کہ یہ کبھی بھی ان کی پولیسی سے اختلاف کر سکے کوئی بات کر سکے سوائے عمران خان نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جرت کی اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب انہوں نے بڑا اگریسیو لی گجرانوالا کے جلسے میں یا اس سے پہلے بھی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی لندن سے وہ نام لے لے کے جنرل باجوا کا لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کسی ایک بھی فورن پالیسی پہ بات کی ہو کسی ایک ملک کے بارے میں بات کی ہو حتیٰ کہ کارگل میں جب انہیں آپ کو پتہ ہے سٹریٹیجک بریفنگ دی جا رہی تھی تو جب کوسچن ٹائم آئین سے پوچھا گئے جی آپ سوال پوچھیں بڑی اہم بریفنگ ہے تو انہوں نے پوچھا یہ جو سینڈوچ ابھی آپ نے مجھے سرف کی ہیں کھلائے ہیں یہ کہاں سے بنے اتنے تو وہ سیریس تھے مطلب باجوا صاحب کا نام لے رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ پیچھے فورن پالیسی کی ہو یہ دیکھیں انہوں نے اتنا اس وقت حکومت میں جو شور مچایا ہوئے یہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں بھارت امریکی تحادی یورپی مالک سے تیل کھرید رہے ہیں آپ کو وہی تیل تیس فیصہ سستہ ملنے کو تیار ہے لیکن چونکہ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں غلامی چھوڑنے کی ان کے اندر حمت نہیں ہے اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے اس وقت کہ پٹرولیاں مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آب آرمی سٹاف ہمارا ساتھ دیں اور یہ معاملہ جو ہے قومی سلامتی کی کمیٹی کریں یہ مطلب ان کا لیول ہے کہ ان لوگوں سے آپ نے فارن پولیسی بنوانی ہے کونسلر لیول کے مطلب ٹھیک دار جس طرح جس طرح جس طرح وہ بلڈنگیں بنانے لئے ٹھیک دار ہے وہ بہت انہیں جی بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر شہباز سپیڈ ان کا نام رکھا ہوا تھا ان کی ایڈمنسٹریشن پچھلے ایک بہنے میں کھل کر سامنے آگی سب کے یہ جتنی ایڈمنسٹریشن کی تعریفیں کرتے ہیں سارے کی ساری کلائی کھل گی اب باجوا صاحب کو چاہیے کہ وہ فوراں ایک قومی سلامتی کونسل کا جلاس بنائیں اور اس میں تنقید کی پروان نہ کریں آپ یقین کریں کوئی بھی تحریک انصاف کا غر کر یا پاکستان سے محبت کرنے والا فواجہ پاکستان سے محبت کرنے والوں سے کبھی کوئی تنقید نہیں کرے گا کوئی بھی تنقید نہیں کرے گا عمران خان دوسرے ہاتھ آپ کو پتا ہے کہ فوراں پالیسی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی محبت کرنے والا اور یہ ان کو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار نو میں بھی جب پاکستان پیپس پارٹی نے جب حکومت بنائی انہوں نے کیبینٹ بنائی تو ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ جتنی کالادن تنظیمیں ان سے بات چیت کریں فیصلے نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے ساری فیصلے کی طاقت دی وہ چیف آبارمی سٹاف کو دی کہ جی کہ انہوں نے پتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت یہاں پہ ہے انہی لوگوں نے اجازت دینی ہے انہی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے بھئی آپ ملک کے برکھوالے ہیں آپ ملک کے بڑے ہیں آپ چیف ایگزیکٹیف پوسٹ پہ آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا ہے عمران حان نے فیصلہ کیا لڑائی نہیں کرنی عمران حان آپ کو جنگ پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے اس کا انڈ ریزلٹ جو ہے ہر اس کا ٹیبل پہ آنا تو پہلے ہی ٹیبل پہ آ جائے وہ بات چیت سے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ جو فورن پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے پورے کا پورا پولٹیکل سسٹم سیاسی نظام جو ہے اس کو اس انداز میں الجھا دیا کہ یہ جو بھی سیاسی لیڈر آئے پاکستان کا چاہے جتنا مرضی بڑا کداور ہو وہ کبھی بھی فورن پالیسی کو نہیں چھڑتا عمران خان واحد بندہ تھا عمران خان نے کوئی جنگ نہیں کرنے کی پالیسی دی حالانکہ فوج کہہ مختلف اندازیں فکر تھا ان کی سوچ اور تھی انہوں نے کہا جی کہ اب امریکہ کا چونکہ اس وقت نکل چکے انخلاح ہو چکے ہیں اب اس طرف ہم نے اس بورڈر پہ یہاں پہ کام کرنا ہے اس وقت کہا جاتا تھا جی یہ دیکھیں امغانستان کو ساتھ پڑوسیوں سے مدد ملتی ہے آج تو وہ ہے نہیں تو اب کون مدد کہہ رہا ہے اب یہی چیز عمران خان کہتا تھا جب تک عمران خان نے ہاتھ رکھا ہوتا کوئی معاملہ آج دیکھ لیں اس بورڈر سے بھی آپ کو مسئلہ شروع ہو گیا دوسرا دیکھیں چین کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں چین کی چینی زبان سکھانے والے پاکستان کے اندر پانچ سینٹر بند ہو چکے چینیوں کو واپس بیڑا جا رہا ہے اپنے ملک میں آہستہ 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 چین کو سائیڈر لائن کیا جا رہا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہر وقت آپ کے ساتھ عمران خان کی پولیسیاں وہ پسند کرتے رہے عمران خان کی تمام پولیسیاں فورن پولیسیاں آہستہ ریورس کی جا رہے ہیں ایران کو دیکھیں سائیڈ لائن پہ کیا کہ ایران کے ساتھ آئل اور گیس کے سارے پلان منصوبے سب روک دی گئے زرداری صاحب نے امت کی تھی ایک دفعہ گیس کا پروجیکٹ شروع کرنے کی گیس کی پائی پلان ایران لاکر اگدیل ایجی آگے لے کے جائیں آگے زرداری صاحب کوئی فون آیا ایران سے گیس نہیں بن وہ آج گیس ادھر کی ادھر ہی پڑھی گئے ورنہ ہمارے انڈسٹریز میں وہ مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ کل بلاول نے جو بات کی کہ سازش بلاول ہاؤس سے شروع ہوئی وائٹ ہاؤس سے نہیں کیونکہ یہ ادھر سے ہو گیا ہے اس کا پتہ ہے یہ کہہ رہے کیا ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس کی طرف نظر نہ رکھیں ہمارے اوپر نظر رکھیں ہم یہاں سے سازش کر رہے ہیں آپ سازش نہیں کر سکتے آپ کی اتنی جرت نہیں ہے آپ کے والے صاحب گیس وہاں سے نہیں لاسکے آپ کیا سازش کریں گے آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں ان کی لکھیوی تقریر آکے پڑھ دیتے ہیں وہاں سے جو آپ کو ڈکٹیشن ملتی ہے آپ وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹرینڈ کیا جا رہا آپ کے والے صاحب نے کہا وزیر خارجہ ٹرینڈ ہوں گے تو کل وزیراعظم بنیں گے انہوں نے اب اسی لئے گئے ہیں دیکھیں ان کی معمول علاقاتیں بھی ہو چکے ساری یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر ان کو فون نہیں کرتا تھا وہ انہوں نے اسی لئے نہیں کرتا تھا کہ فوراں پالیسی امران خان نے ایسی سولیڈ بنائی تھی کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستانیوں کی جان پاکستانیوں کی مال پاکستانیوں کا مفاد سب سے پہلے یہاں پہ ان کا کیا ہے سب کچھ بلاول ہاؤس سب سے پہلے ان بلاول کے خاندان میں احساسے بڑھنے سب سے پہلے باقی جو پالیسی کے کام ہیں وہ دے دیں آپ ان کو میں فارما اس نظر نہیں آئیں گے کبھی چینمنٹ کے آپ کو یہ بڑے بڑے پیزا سینٹر اور یہ انہی نظر آئیں گے نظر آئیں گے کہاں امریکہ میں کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے اسی لئے وہ تمام بیانی ہے لیکن امران خان نے جو کل وہ بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عوام ساتھ ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر بہت ہوا تو اس ہفتے کے انڈ تک آپ کو سارے ریزلٹ سامنے آ جائیں گے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ